یعنی اس میں انکوائری کی جاتی ہے ہم نے کہاں اتنی سی انکوائری کر لیں کہ جو فارم فورٹی فائف ہم لائے ہیں ان کو آپ اپنے فارم فورٹی فائف سے ٹیلی کر دیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملے ہیں یا بصورت دیگر پریزائیڈنگ آفیسر کو بلا لے اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا فارم فورٹی سیون کے مطابق ان کے فارم فورٹی فائف جو ہیں ان کے نتائج صحیح انکارپوریٹ ہوئے ہیں بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی ایک کیس میں بھی ہماری یہ استعداء قبول نہیں کیے ابھی تک اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا زیادہ دور اسی پہ ہے کہ ہم ٹریبیونلز میں جائیں ابھی تک جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہی اندیہ مل رہا ہے یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد آئی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی فاؤنڈنگ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دو ریٹ پیٹیشن میں نے دائر کی تھی ایک ریٹ پیٹیشن میں یہ استعداء کی گئی تھی کہ جیل اکام وقلہ کی خان صاحب کے ساتھ اونی والی ہر ملاقات کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کے دو بندے ایک وقلہ کے ساتھ اور ایک خان صاحب کی پیچھے بیٹا ہوتا ہے اور قانون شہادت کے تحت بارک پیٹیشنر ایکٹ کے تحت اور آئین پاکستان کے آرٹیکل دس اے کے تحت وکیل اور موکل کی جو کنورسیشن یا گفتگو ہوتی ہے اس کو قانون کلاسیفائیڈ پریولیج کا درجہ دیتا ہے یعنی کوئی ان کو سن نہیں سکتا ہے تو عدالت نے گزشتہ پیشی پہ جیل حکام کو طلب کیا سرکار کو نوٹس کیا آج اس پہ سمات ہوئی اور لینڈ مارک فیصلے میں اسلام آباد آئی کورٹ کے ہانڈربل جج سردار اجاز عساق خان نے یہ قرار دیا ہے کہ آئیندہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی ملاقات وقلہ کی ہوگی اس کو کوئی بھی جیل کا کوئی بھی افسر یا ماتات ہمارے ساتھ نہیں بیٹے گا نہ ہماری کوئی کا روائی سنے گا نمبر ون نمبر دو جج صاحب نے اس پہ بھی حیرت کا اظہار کیا کہ سات آٹھ ماہ سے جب سے خان صاحب آئے ہیں تو ہماری کوئی دستاویز خان صاحب تک لے جانے نہیں دی جاتی ہے حتیٰ کہ پین سٹیشنری کسی قسم کی تو انہوں نے یہ بھی اجازت دیئے ہیں کہ وقلہ کے کوئی دستاویزات نہ سکین ہوں گے نہ کاپی ہوں گے اور نہ سٹیشنری لے جانے پہ کوئی روکتام ہوگی دوسری بات جو ہم عدالت کے نوٹس میں لائے اور جس پہ عدالت نے آج حکم جاری کیا کہ الیکشن ہونے کے بعد سینیٹرز، ایمینیز، ایمپی ایز خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ہر کیس میں جیل حکم کہتے ہیں کہ ہم اپنے تائی ملاقات نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے تائی ملاقات نہیں دے سکتے ہیں اور ہمیں آئی کورٹ آنا پڑتا ہے تو اس پر عدالت نے جیل حکم کو یہ اجدائی دی کہ آئندہ جو بھی خان صاحب کی ملاقات آئیں آپ خود فیصلہ کریں گے اور ملاقات دیں گے تو یہ آج کی کا روائی تھی جس پہ آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا انقریب پاکستان تحریکی انصاف پنجاب کے حوالے سے اپنے لا عمل کا اعلان کرے گی آج ہمارے ایم پی ایس کو اسیملی آل میں جانے نہیں دیا گیا اور جب سے مریم نواز کا نام سامنے آیا ہے تو عمران ریاض کی گریفتاری سے شروع ہونے والی استبداد جو ہے آج تک جاری ہے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ انقریب تمام آزاد مند صافیوں کیلئے جمہوریت پسندوں کیلئے اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کیلئے نوگو ایریا بنا دیا جائے گا بہت شکریہ مریم نواز وزیراللہ پنجاب بن گئی ہے تو آپ راستہ نہیں روک سکتے یہاں پر مرکز میں شباز شریف آ رہے ہیں تو ان کا راستہ کس طرح پر رکھیں گے ہم تو یا تو عدالتی طریقے سے روک سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن ہم نے عدالت میں گزارا سپریم کورٹ گیاں میں وہاں پہ آرٹیکل ونٹی فور تری کی پیٹیشن دائر کیے احتجاج کیلئے خان صاحب نے لا عمل دینا ہے کہ آیا جیس دن نیشنل اسیمبلی کی وہ ٹیکنگ ہوگی کہ آہوز دن احتجاج کرنا ہے یا اسمبلی میں جا کے ہم نے الف اٹھانا ہے آج ہماری ٹیم کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہوگی اور اس حوالے سے اڈیالہ جل سے خبر آ جائی گی تینکیو